آج ہم نے بنایا ہے یہ چنہ پلاؤ تو آئیں دیکھتے ہیں کہ جھٹ پر سے یہ چنہ پلاؤ کیسے تیار کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج آپ کو ایک بار پھر آپ کے اپنے چینل دکیوٹی پائز کے کچن میں خوش آمدید امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنانے چاہ رہے ہیں سفید چنہ پلاؤ تو چلیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے بناتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو اس کے انگریڈینٹس بتاؤں گی یہ میں نے تین گلاس چاور لیا تھے انہیں اچھے سے ساف کر کے بھگو دیا دو کپ سفید چنہیں جنہیں اوور نائٹ بھگو دیا تھا اور اس کے بعد ہم نے ان کو بوائل کر کے رکھ لیا یہ ہمارے پاس مکھن ہے میں مکھن میں یہ پلاؤ تیار کروں گی دو ٹماتر بھری کٹ لیے چار ہری مرچیں کٹ لگا کے رکھ لیا اور ساتھ میں ایک کھانے کا چمچ لیسن ادرک کی پیس لے لیے ایک بڑے سائز کی پیاز بھری کٹ کے رکھ لی گئی ہے اب مسالوں میں ایک کھانے کا چمچ میں نے سابت گرم مسالہ لیا ہے جس میں ایک ٹکڑا دارچی نہیں ہے ایک بڑی لائچی ہے لونگ کالی مرچیں اور زیرہ شامل ہے یہاں پر ہمارے پاس ہے پیسا ہوا گرم مسالہ آدھی چائے کی چمچ خلدی ایک بٹا چار چائے کا چمچ پیسا ہوا سوکھا دھنیا ایک کھانے کا چمچ کیونکہ میں نے تین گلاس چاور لیا تو تین چمچ ہی میں نے نمک کے لیے لیا اور یہ ایک چھوٹا چائے کا چمچ جو ہوتا ہے یہ لال میچ کا لیے لیا پلاو کا پروسس سٹارٹ کرتے ہیں میں نے فلیم آن کر دی ہے اور ابھی میں پین کے اندر ایٹ کریں سب سے پہلے بٹر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں یہ پلاو ہمیشہ مکھن میں تیار کرتی ہوں اور میں پاس یہ مکھن بھی ہوم میڈ ہے ہم نے اپنے گھر میں جو دودھ کی اوپر بلائی آتی ہے اس سے مکھن گھر پہ ہی تیار کرتا ہے مکھن بھی دیسی گی بھی بٹر آپ کے سامنے ہیں میلٹ ہو گیا ہے اب سب سے پہلے اس کے اندر میں ایٹ کرنے لگیوں سفیٹ چنیں ہم چنوں کو ہلکا سا فرائے کریں گے بٹر کے ساتھ تاکہ چنوں کے اندر بٹر کا ٹیس اچھا سا ایڈ اپ ہوگی دو منٹ ہو گئے ہیں مکھن میں فرائے ہو رہے ہیں ابھی اس کے اندر ایٹ کرنے لگیوں گرم مسالہ اور ساتھ ہی اب ہم اس میں ایڈ کریں گے پیاس پیاس بھی اپنا کلر چینج کر چکے ہیں گولڈن ڈراؤن ہو گئے ہیں تو ابھی اس پیچ پہ ہم یہ ایڈ کریں گے ٹماٹر اور جو ہری مرچا ہر ایسا نگرہ کی پیس ہے دو منٹ کے بعد اس کے اندر ہم اپنے سپائسیز بھی ایڈ کریں گے اب ہم اس کے اندر واقع سارے بھی سپائسیز ایڈ کریں جو پاوڈر سپائسیز سے وہ اور تھوڑا سا ساتھ میں پانی ایڈ کر دیں گے بہت مزے کی کچھ کو چاولوں کا مسالہ بہت اچھا سے تیار ہو چکا ہے آپ کے سامنے ہیں اب اس کے اندر انسانی ایڈ کریں گے چاولوں کا پانی میں نے درین کر لیا ہے اور اب ہم اس میں ڈالنے چاولوں کا پانی ہو چکا ہے ہے چاہ پیز آنچ پر پکائیں گے اور جیسے ہی پانی بوائل ہونے پر آ جائے گا تو ہم اس کو دم پر رکھیں گے چابلوں کا پانی کشک ہو گیا ہے بس اب ہم ان کو دم پر رکھ دیں گے اور ٹویلو منٹس کے بعد پھر اس کو چیک کریں گے آنچ پر کم کر رہی ہوں چاوال بارہ منٹ ہو گیا ان کو دم پر ریموو کر رہی ہوں بہت اچھی لکھ کریں اگر دفع سے ہم ان کو اچھے سے ہلا کے دیکھ لیں کیونکہ یہ مکھن میں تیار ہوئے ہیں تو خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے مکھن کی ہمارے چنہ پلاو جو ہے جو ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کو ڈی شاوٹ کرتے ہیں آپ کو فائنل پرزنٹیشن بکھتے ہیں یہ ہے جی ہمارے چنہ پلاو کی فائنل لکھ دیکھئے کتنا اچھا کتنا کلر فل لگ رہا ہے امید کرتی ہوں کہ ہمیشہ کی طرح آپ کو ہماری آج کی یہ ریسپی بھی اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو تھمز اپ کیجئے فرنڈ ڈ فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کیجئے کمنٹ کر کے ضرور بتایا کیجئے تاکہ اگر کہیں پہ امپروومنٹ کی گنچائش ہو تو ہم وہ بھی کر سکیں اور اگر آپ کی کوئی فرمائش ہے تو آپ ہمیں بتائیئے تاکہ ہم نیکس ٹائم آپ کے لئے وہ بھی چیزیں بنا کر سامنے لے کر آئے جلدی ایک نئی ریسپی کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ